کسی شخص کے دو بیٹے ہیں کتنے دو بیٹے ہیں دونوں نے اسی ماں کا دودھ پیا اور دونوں بیٹے اسی باپ کی اولاد ایک کے سینے میں قرآن آ جائے ایک قاری قرآن ہو جائے ایک عالم ربانی ہو جائے اور ایک بہت بڑا پیسے والا ہو جائے بہت زیادہ تجارت کے ذریعے کما کما کر کے چاہے وہ حلالی کمائے اچھی بات ہے لیکن بہت بڑا دولت مند ہو جائے تو دنیا والوں کی نظر میں وہ کامیاب ہو سکتا ہوگا جو بہت بڑا دولت مند ہے مگر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی سے اگر پوچھو جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مان لیا جس نبی نے کہا جنت ہے لیکن دیکھی نہیں پھر بھی مان لیا نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان رہا ہے اس نبی سے پوچھو اللہ السمد تو وہ آقا فرماتے ہیں مرتبے کے بارے میں پوچھتے ہو نظرتن الالعالم احبو علیہ من غبادت سنت دن آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا نگرہ کا سیغا نظرتن الالعالم عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا کچھ پڑھنا نہیں کچھ دینا نہیں لینا نہیں تسبیح نہیں خالی دیکھنا کون کہتے ہیں یہ آقا فرماتے ہیں پیارے اگر وہ دن کو کہہ دیں رات ہے تو رات ہو کے رہے گی اور اگر رات کو کہہ دیں دن ہے تو سورج کو نکلنا ہی پڑھے گا وہ نبی کہتے ہیں نظرتن الالعالم احبو علیہ من عبادت سنت آقا فرماتے ہیں کسی عالم ربانی کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند سبان اللہ بیسر سبان اللہ بیسر یہ کون کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ہمیں شروع ہو رہا ہوں اور بھی علماء ہیں شہرہ ہیں لیکن جب جڑے یہاں پہ موجود ہیں بھی انہی کا تعرف کر آگے شروع ہو گئے ہوگے ہیں آقا فرماتے ہیں نظرتن الالعالم پڑھو بھی مت تصدیب انہیں خالی دیکھو یہ تمہاری بستی کے ہیں میں اپنا بیان نہیں ان کا بیان نہیں نبی کا فرمان کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا آقا فرماتے ہیں مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند اچھا یہ عبادت بھی کیسی ہماری آپ کی نماز ہو رہی ہے مصراوہ کیا نام ہے بستگاہ سمراوہ نماز ہو رہی ہے یہاں پہ سمراوہ میں اللہ اکبر اور ٹیلیا بریلی میں ایسی نہیں اللہ اللہ نبی فرماتے ہیں ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند اور وہ عبادت کیسی دل میں روزی رکھتا ہو رات کو نوافل پڑتا ہو بے زر سبان اللہ اب لاسکتے ہو ایسی چیز کا مقابلہ اللہ اللہ بھی بات یہی پر نہ رکی آمنا کلال کا بیان سلو آقا فرمات خمس من الغبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الكابہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم نبی فرماتے ہیں پانچ چیزیں عبادت میں سے نمبر ایک کم کھانا عبادت نمبر دو والقعود فی المسجد مسجد میں بیٹھنا عبادت نمبر تین والنظر الى الكابہ کابے کو دے عبادت نمبر چار والنظر الى المصحف قرآن پاک کو دیکھنا عبادت نمبر پانچ والنظر الى العالم کسی عالم کی طرف دیکھنا عبادت دعان اللہ لاؤ کہاں سے جواب لاؤ گا اچھا میں یہاں پہ علمہ بیٹھا ہوں میں دیکھنے کی دو قسمیں بیان کرتا ہوں دیکھنا دو طریقے کا ہوتا ہے ایک تو جلن جل کر کے سمجھ رہے ہیں ایک حاصد بن کر کے ایک بری نظر سے ایک دل میں میل رکھ کے گھور کے دیکھنا اور خوش ہو کر کے مسرور سے دیکھنا ہمارے ہمیں دیکھنا کے دو طریقے نا اگر کوئی امام کوئی عالم کوئی کہا اچھا امام صاحب رات تو بڑی مرغے کی ٹانگیں مار دی چھوٹتے بولتے نہیں بولتے کپڑے پہننے والے امام صاحب کہاں سے مار دیئے یا امام صاحب رات جلسے میں کتنے مار دیئے ارے یار امام ہے اگروا دیئے مارنے کا مطلب سمجھ رہا یہ تو پھر بھی کم ہے آپ آگے کو رہتے ہیں یہ تو پھر بھی کم ہے باز باز تو اللہ سمجھ باز باز تو صرف اگر کسی کا بیٹ عالم ہو گیا آئی سے جلن ہو گئی اسے کیا ہو گئی بولا اور نبی کیا فرماتے سنو تمہاری بستی میں عالم ہوا مولانا محمد زاہد منظری لیکن سنو آمنا کلال کا بیان سنو وہ انشاد فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں کوئی عالم کچھ پڑھے نہیں کچھ لکھے نہیں کوئی دعا نہ کرے کا خالی کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو اس کے مردوں سے چالیس دل کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے خالی گزرنے سے مرہ کا لفظ آیا خالی گزرنے سے اور جب عالم اگر دعا کر دے تو اگر عالم دعا کر دے تو کیا ٹھکانہ نہیں لیکن سنو بات آگے بڑھے گی کچھ لوگوں کو ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں کچھ لوگوں کو تو ایسی باتیں اچھی لگتی ہیں جو فریفنٹ میں جنتی بنا کے چلا جائے جو آرام سے جنتی بنا کے چلا جائے ایک لڑکا کھڑے ہوکے نارا لگا رہے تھا ارے گریبان تھاڑ لے ہو لے نارے تکبیر نارے رسالت نبی کا دھامن غوث کا دھامن آلہ حضرت کا دھامن تاج شریعہ کا دھامن شاعر صاحب بولے بڑا جنتی آدمی ہے میں نے نظر اٹھا کے دے گی تو بلکل سپلا تھا کیا یا حد دو گئی لیکن ذرا سنو میں تمہیں ایک چیز بتاؤں کپڑا ہوتاں کپڑا دس میٹر کپڑا لو دو ٹکڑے کرو ایک قرآن کا جزدان سلوا دو اور ایک کسی بھائی کی پینٹ کوٹ سلوا دو ایک مہینے دونوں کو استعمال کرنے دو ہو گیا ہے ایک مہینے کے بعد اب اگر میں تم سے پوچھوں قرآن کا کپڑا لا کر کے دوں اور کہوں چومو تو چومو گا یا نہیں چلو چوم لیا لیکن ایک مہینے کے بعد وہی پینٹ وہی کوٹ جو بھائی رب ڈا رہا ہے وہ تمہیں لا کر کے دوں کہوں چومو تو چومو گے کیوں کپڑا ایک دونوں کا تھان ایک کالٹی ایک دھکان ایک قیمت ایک کلر ایک ایک مہینے میں بدل گیا ایک مہینے میں ایک کو چوم رہا ایک کو تھوک رہا کیوں تو اب کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ تمہارا تمہارا ایمان یہ کہے گا تمہاری محبت یہ کہے گی خود جواب دے دو گے کہوں گے حضرت ہم اس کپڑے کو نہیں دیکھ رہے ہم تو قرآن کی نسبت کو دیکھ رہے اس کے اندر قرآن رکھا گیا اب ہمارے سر کا تاج ہو گیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سارا ہو گیا ہم اسے سینے سے لگائیں گے چومیں گے وہ لوگ جو اماموں کی علماء کی برائیاں کرتے ہیں غلط نظر سے دیکھتے ہیں ذرا سوچو ان کے سینے میں قرآن ہے کتنی مرتبہ ہاتھ قرآن پر لگا کتنی مرتبہ نظر قرآن پر لگی کتنی مرتبہ سماعت قرآن سے ٹکی یہ چل رہا تو اس کے ساتھ میں قرآن ہے کھارا تو قرآن ہے پیرا تو قرآن ہے جب کپڑے کو چوم سکتے ہو تو اس حافظ قرآن اور عالم ربانی کو کیوں نہیں چوم سکتے کر سکتے ہو یا نہیں منگر تھوڑا سا مزاج بدلنا پڑے گا واری شاہر یہ جا رہا مجھے لگ رہا سمجھے موسیقی